بسم اللہ الرحمن الرحیم فسٹ ائر کی بیالوجی میں آج ہم نیو چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں ڈائیورسٹی ایمانگ انیمالز تو اس ڈائیورسٹی ایمانگ انیمالز اس چپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے کینگڈم انیمیلیا کے بارے میں اور ڈائیورسٹی ایمانگ انیمالز کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر رہنے والے جو مختلف قسم کے جانور ہیں ان جانوروں کے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں اور ان جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر رہنے والے جانوروں کے بارے میں ہم اس کینگڈم میں پڑھیں گے اس چپٹر میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ ہم اس چپٹر میں پڑھتے ہیں انیمالز کے بارے میں تو فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھیں گے کہ انیمال کہتے کسے ہیں تو لفظ انیمال یہ نکلا ہے ایک لیٹن ورڈ انیمہ سے این آئی ایم اے انیمہ سے نکلا ہے اور اس انیمہ کے دو مطلب ہیں ایک اس کا مطلب ہے سول اور دوسرا اس کا مطلب ہے بریت سول کہتے ہیں روح کو اور بریت کہتے ہیں سانس کو تو اس کا مطلب زمین پر رہنے والے ایسے تمام جاندار جو سانس لیتے ہوں یا جن کے اندر روح ہو ان کو نام دیتے ہیں انیمال کا اب سانس لینا بریتھنگ تو پلانٹس کے اندر بھی ہوتی ہے تو کیا ہم پلانٹس کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تو پلانٹس اس میں شامل نہیں ہوتے لیکن یہ لفظ جو شروع میں نکلا ہے انشنڈ دور میں وہ انیمہ لفظ سول اور بریتھ کا لاتینی جو ترجمہ بنتا ہے وہ نکلا ہے اور اسی کے بعد سے ان کا نام انیمال پڑ گیا ہے تو اس کے اندر اب جب پلانٹس نہیں آتے تو کون سی چیزیں آئیں گی تو اس کے انٹروڈکشن میں لکھا ہوا ہے کہ کینگڈم انیمیلیا جو ہے اس میں کون کون سے جاندار آتے ہیں تو بالکل شارٹ اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں آتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی جانور رہتے ہیں وہ سارے کے سارے کینگڈم انیمیلیا ہے اب اس دنیا کا مطلب کیا ہے اس دنیا کا مطلب ہے ہمارا جو پلانٹ ارت ہے پلانٹ ارت اس کی خوشکی اور اس کے پانی والا حصت دونوں کو ملا کر ان میں جتنے بھی جانور رہتے ہیں وہ سارے کے سارے آتے ہیں کینگڈم انیمیلیا میں تو اب اس کے بعد تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے تمام جانور تو انیمیلز کیا ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایسی خصوصیات یہ سارے انیمیلز کے اندر ہوتی ہیں مرلک جن جانداروں کے اندر یہ والے خصوصیات ہیں تو وہ سارے کے سارے انیمیلز میں ہیں ان میں پہلی کریکٹریسٹک کونسی ہے سیل میبرین ایز اوٹر موسٹ کورنگ آف سیل کہ باڈی سیل سے بنی ہوتی ہے اور کسی بھی انیمیل کے اندر دیکھیں تو ہر انیمیل کے سیل میں سب سے باہر والی میبرین یا سب سے باہر والا کور سیل میبرین کا بنا ہوا ہوتا ہے سیل وال نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا آرگنیزم آپ کے سامنے آئے کہ جس کے سیل کی اوٹر موسٹ کورنگ سیل میبرین کی نہ ہو بلکہ سیل وال کی ہو تو وہ انیمیل نہیں ہے چاہے اس کے اندر اور یہ والے خصوصیات ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو سب سے پہلے خصوصیت سیل میبرین ایس اوٹر موسٹ کورنگ آف سیل اور دوسری کریکٹریسٹک یہ ہے کہ یہ کہ انیمیلز کی ریپروڈکشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے تو انیمیلز جتنے بھی ہیں دنیا میں ان سب کی ریپروڈکشن کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ دو مختلف ہیپلائیڈ گیمیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اب دو مختلف ہیپلائیڈ گیمیٹ کا کیا مطلب ہے کہ انیمیلز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی ریپروڈکشن کے اندر ایک سیل ہوتا ہے لارجر اس کو نام دیتے ہیں ایک کا لارجر یہ فیمل گیمیٹ ہے اور اس کے بعد ایک سیل ہوتا ہے سمالر اسے نام دیتے ہیں سپرم یہ میل گیمیٹ ہے اب یہاں پر دیکھیں کہا ہے دو مختلف قسم کے ہیپلائیڈ گیمیٹ ہیں ہیپلائیڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ہاف نمبر آف کروموسوم ہوتی ہے ان کو نام دیتے ہیں ہیپلائیڈ کا اب یہ فیمل گیمیٹ ہے اور یہ میل گیمیٹ ہے تو لازمی بات ہے ان دونوں کے اندر خصوصیات الگ ہوں گی یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ ملتے ہیں جو نارمل پراسس ہے اس میں اور ان سے آگے بنتا ہے زائیگوڈ بنتا ہے یا زائیگوڈ کو دوسرا نام دیتے ہیں فرٹیلائزڈ اگ کا زائیگوڈ یا فرٹیلائزڈ اگ بنتا ہے اور اب زائیگوڈ کے اندر یا فرٹیلائزڈ اگ کے اندر ان نمبر آف کروموسوم اگ سے اور ان نمبر آف کروموسوم سپرم سے تو یہ بن جاتا ہے دیپلائیڈ اور اسی دیپلائیڈ سے پھر آگے نیا آف سپرنگ بنتا ہے اسی دیپلائیڈ سے پھر آگے بنتا ہے نیا آف سپرنگ تو اس لئے انیمل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ڈیولپ ہوتے ہیں دو مختلف ہپلائیڈ کے امیٹ سے ان میں ایک لارجر ایک سیل ہوتا ہے اس میں کروموسوم ہاف ہوتے ہیں ایک سمالر سپرم سل ہوتا ہے اس میں بھی کروموسوم ہاف ہوتے ہیں اور یہ دونوں مل کر زائیگوڈ یا فٹیلائز ایک بناتے ہیں تو زائیگوڈ یا فٹیلائز ایک جو ہے یہ ہوتا ہے ڈیپ لائیڈ یہ ہوتا ہے ڈیپ لائیڈ اور اسی زائیگوڈ یا فٹیلائز ایک سے نیا آرگینیزم بنتا ہے تو جو نیا آرگینیزم بنتا ہے وہ بھی ہوتا ہے ڈیپ لائیڈ مطلب اس کے ہر سلک کے اندر کروموسومز کی تعداد پوری ہوتی ہے تو نیکسٹ انیملز کی جنرل کریکٹریسٹک میں آتے ہیں کہ یہ ملٹی سلولر ہوتے ہیں ملٹی سلولر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بارڈی ایک سے زیادہ سلک سے بنی ہوتی ہے اب ملٹی سلولر کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ملٹی سلولر کے اندر کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ جو بلکہ تھوڑے سے سلز آپ اس میں ملتے ہیں پھر نہ ان سے کوئی ٹیشو بنتا ہے نہ آرگن بنتا ہے اور نہ کوئی آرگن سسٹم بنتا ہے اور ایسے بھی ملٹی سلولر ہیں کہ جن کے سلز آپ اس میں مل کر ٹیشو بناتے ہیں پھر ٹیشو مل کر آرگن بناتے ہیں پھر آرگن مل کر آرگن سسٹم بناتے ہیں تو یہ دونوں قسم کے ملٹی سلولر جو ہیں یہ انیملز دونوں قسم کے ملٹی سلولر ہو سکتا ہے مطلب سمپل ملٹی سلولر بھی ہو سکتے ہیں اور کمپلیکس ملٹی سلولر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیکسٹ کریکٹریسٹک یہ ہے کہ انیملز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہیٹرو ٹراف ہوں گے ہیٹرو ٹراف کا مطلب ہے دیکھیں یہاں پر ہیٹرو ہیٹرو لفظ کا مطلب ہے مختلف تو ہیٹرو ٹراف کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود اپنی خوراک نہیں بنا سکتے بلکہ مختلف چیزوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اس لئے ان کو کہتے ہیں ہیٹرو ٹراف اب ہیٹرو ٹراف کیوں کہتے ہیں کیونکہ انیملز جتنے بھی ہوں گے ان کے سل میں کلورو پلاسٹ نہیں ہوتا کلورو پلاسٹ نہیں ہوگا تو اپنے خوراک نہیں بنا سکیں گے اور اس کے بعد جنرل کریکٹریسٹک کے اندر لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈپلائیڈ یوکیریاتک بارڈی انیملز کی جو اپنی بارڈی ہوتی ہے وہ ڈپلائیڈ ہوتی ہے ڈپلائیڈ کا مطلب ان کے اندر کروموسومز کی تعداد پوری ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے جو کہا تھا کہ دو ہیپلائیڈ کے ایمیٹس آپس میں مل کر زائیگوڈ بناتے ہیں تو زائیگوڈ ڈپلائیڈ ہوتا ہے اور پھر اسی ڈپلائیڈ سے آگے انیملز میں نئے آف سپرنگ بنتا ہے تو جو نئے آف سپرنگ بنے گا وہ بھی ہوگا ڈپلائیڈ اور اس کی بارڈی ہوگی یوکیریاتک یوکیریاتک کا مطلب یہ ہے کہ بارڈی کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان سیلز کے اندر نیوکلیر میمبرین بانڈڈ نیوکلیس بھی ہوگا اور میمبرین بانڈڈ آرگینیلیس بھی ہوگی تو یہ کریکٹریسٹیکس جن آرگینیزمز میں موجود ہوں ان آرگینیزمز کو ہم نام دے گے انیملز کا اور جتنے بھی انیملز ہیں وہ سارے کے سارے کینگڈم انیملیا میں آتے ہیں اس کے بعد ان کی تعداد کے بارے میں لکھا ہوا کہ انیملز ہیں کتنے تو انیملز کے بارے میں کہتے ہیں مور دین ہاف ملین مطلب پانچ لاکھ سے زیادہ قسم کے انیملز اس ورڈ میں پائے جاتے ہیں اور پھر ان کی ایوالوشن کے بارے میں آیا ہے کہ انیملز بیسیکلی آئے کہاں سے ہیں تو ایک تھیوری ہے جو ایوالوشنیس سے ان کی کہ جنہوں نے ایوالوشن پر کام کیا ہوا ہے ان کی تھیوری ہے اور ایک تھیوری ہماری ہے تو ان کی تھیوری کے مطابق یہ ہے کہ ایوالڈ فرام سنگل سیلڈ آرگینیزمز آف کینگڈم پروٹوکٹسٹا کہ جس کو عام الفاظ میں یا لور کلاسز میں جس کو کینگڈم پروٹسٹا پڑھ کر آئے ہیں اسی کا موڈیفائیڈ نام کینگڈم پروٹوکٹسٹا ہے اور ایوالوشنیس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انیملز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس کینگڈم پروٹوکٹسٹا کے یونی سیلولر آرگینیزمز سے ایوال ہوئے ہیں مالب ان آرگینیزمز میں انوائرمنٹ کے مطابق تبدیلیاں آتی گئی ہیں اور تبدیلیاں آتے آتے اب وہ انیملز میں چینج ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر بھی ایک کنفیون ہے جو کینگڈم پروٹوکٹسٹا ہے دیکھیں یہ ایک کینگڈم ہے تو کینگڈم کسی ایک آرگینیزم کا نام نہیں ہوتا یہ آرگینیزمز کا ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کینگڈم پروٹوکٹسٹا کے اندر کوئی ایک سنگل سیلڈ آرگینیزم نہیں ہے تو اب کنفیون اس بات میں ہے یہ تو کہتے ہیں کہ کینگڈم پروٹوکٹسٹا کے جو سنگل سیلڈ آرگینیزم ہیں ان سے نکلے ہیں لیکن ان میں سے کس آرگینیزم سے نکلے ہیں اس کا پتہ ابھی تک نہیں ہے تو ابھی تک جو انیملز کی ایوالوشن ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات یا اس کی مکمل ہسٹری سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ پروٹوکٹسٹا کے اندر جا کر کون سے سنگل سیلڈ آرگینیزم سے نکلے ہیں تو یہ ایوالوشن ہو گئی اب اس کے بعد تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے آج کلاسفکیشن آف انیملز کے بارے میں کہ انیملز کو آگے کتنی کلاسز میں یا کتنے گروپس کے اندر یا کتنے طریقوں سے کلاسفائی کیا گیا ہے تخصیم کیا گیا ہے تو اس کلاسفکیشن سے پہلے ایک نظر یہ دیکھتے ہیں کہ کلاسفکیشن انیملز کی کیوں ہوئی ہے لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے مور دین ہاف ملین تقریباً پانچ لاکھ عبادی پانچ لاکھ نہیں ہیں ان کی سپیشز پانچ لاکھ ہیں ان کی اقسام جو ہیں ڈائیورسٹی میں جب دیکھیں تو یہ پانچ لاکھ قسم کے انیملز ہیں پانچ لاکھ سے زیادہ ہیں تو اتنے زیادہ انیملز کو ایک سنگل گروپ کے اندر یا ایک سنگل طریقے سے ڈسکس کرنا یا ان کو سمجھنا مشکل ہے تو ان کو آسانی سے سمجھنے کے لیے انیملز کو مختلف طریقوں سے کلاسفائی کیا گیا ہے سب سے پہلے جب مایکروسکوپ کا کام ٹھیک طریقے سے شروع نہیں ہوا تھا یا سیل کے بارے میں اس وقت مکمل معلومات نہیں تھی تو انیملز کو تقسیم کیا گیا تھا on the basis of vertebral column vertebral column کا مطلب ہے جو بیک بون ہے ریڈ کی ہڈی ہے اس ریڈ کی ہڈی کی بنیاد پر تمام جانداروں کے دو گروپس بنائے تھے تو جب ریڈ کی ہڈی کی بنیاد پر بنائے گئے تھے تو لازمی بات ہے ایک گروپ وہ ہے جس میں ریڈ کی ہڈی ہے ورٹیبرل column ہے اور دوسرا گروپ وہ ہے جس میں ورٹیبرل column نہیں ہے تو جن جانوروں کے اندر ورٹیبرل column پایا گیا تھا ان کو نام دیا تھا ورٹیبریٹا کا اور جن میں ورٹیبرل column نہیں تھا ان کو نام دیا گیا تھا انورٹیبریٹا کا ورٹیبرل column رکھنے والے ورٹیبریٹا اور ورٹیبرل column جن کے اندر نہیں تھا ان کو نام دیا تھا انورٹیبریٹا اب جو ورٹیبریٹا ہیں ان کی آگے پانچ کلاسس ہیں کلاس فیشز کلاس امفیبینز کلاس ریپٹائلز اور جو انورٹیبریٹا ہیں جن کے اندر ورٹیبرل کالم نہیں ہے ان کے آگے ٹوٹل گیارہ فائلہ بنے تھے لیکن ان گیارہ فائلہ کے اندر اکثر ڈسکس ہوتے ہیں نو فائلہ وہ نو فائلہ کیوں ڈسکور ہوئے تھے کیوں ڈسکس ہوتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ فائلہ فائلمز ایسے ہیں کہ جن کے اندر سپیشیز کی تعداد زیادہ ہے اور کچھ فائلمز ایسے ہیں کہ جن میں سپیشیز کی تعداد کم ہیں یا ان کے سپیشیز کے بارے میں ابھی مکمل معلومات ملی نہیں ہیں تو جو ایسے فائلہ جن کے اندر سپیشیز زیادہ ہیں وہ نو ہیں اور عام طور پر یہی فائلہ پڑے جاتے ہیں وہ کون سے فائلم پوریفرا فائلم سیلنٹریٹا پلیٹی ہیلمنٹس، ایشیلمنٹس، انیلیڈا، مولسکا، آرثروپوڈا، ایکائنو درمیٹا اور کوارڈیٹا یہ جو فائلم کوارڈیٹا ہے اس کے اندر ایک سب فائلم ہے اس سب فائلم کا نام ہے ورٹیبریٹا تو ورٹیبریٹا یہاں پر آگئے ہیں تو اس لیے فائلم کوارڈیٹا کے اندر ورٹیبریٹا سب فائلم کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے ان ورٹیبریٹا میں آتے ہیں اور اب جن دو سپیشیز کو عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا یا ان کے بارے میں پڑا نہیں جاتا اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ کم ہے ان فائلہ کے اندر سپیشیز کی تعداد کم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو فائلہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں یہ رہتے ہیں ڈیپ سیز کے اندر سمندروں کی گہرائی میں رہتے ہیں جب سمندروں کی گہرائی میں رہتے ہیں تو ابھی تک ان کے بارے میں مکمل معلومات بھی حاصل نہیں ہوئیں تو ان میں ایک ہے ٹینوفورا اور دوسرے کو نام دیتے ہیں مائنر فائلہ یہ ڈیپ سیز میں رہتے ہیں اور ڈیپ سیز میں رہنے کی وجہ سے ان کو اکثر اگنور کیا جاتا ہے پڑھائی کے وقت اور اس کے بعد دوسری کلاسفیشن ہے انیملز کی اندر بیسز آف سیلولر کمپوزیشن کہ کتنے سل سے بنے ہوئے ہیں تو اس بنیاد پر انیملز کی آگے تین کلاسز بنائے گئے ہیں تین گروپس بنائے گئے ہیں ایک کو نام دیتے ہیں پروٹوزوہ دوسرے کو نام دیتے ہیں پیرازوہ اور تیسرے کو نام دیتے ہیں میٹازوہ اب یہاں پر جو ہم نے پڑا ہے اندر بیس آف وٹیبرل کالم یہاں پر بھی ابھی فی الحال صرف ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان سب کے بارے میں ہم ابھی ایک لکچر میں ویٹیل سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پھر تو پورا چپٹر ختم ہو جائے گا اور پورا چپٹر ایک لکچر میں نہیں ہو سکتا تو یہاں پر کلاسفیکشن میں فی الحال صرف یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم آگے پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہو کہ ہمیں فلان ٹراپک ہم نے پڑھا ہے اب اس کے بعد کون سا پڑھنا ہے صرف یہ ایک ترتیب آپ کو یاد ہوتا کہ آگے جب ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو پڑھنے میں آسانی ہو اور تیسرے نمبر پر جو کلاسفیکشن کی ہے وہ آن دی بیس آف جانداروں کی بارڈی جو بنی ہوتی ہے اس ان کی بارڈی کے اندر سیلز کی مختلف لیئرز کی فارم میں ارینجمنٹ ہوتی ہیں تو اس بنیاد پر جانداروں کے یا انیملز کے دو گروپس بنائے گئے ہیں ایک کو نام دیتے ہیں ڈائپلو بلاسٹک اور دوسرے کو نام دیتے ہیں ٹرائپلو بلاسٹک اس کے اندر جو ڈائی ہے ڈائی کا مطلب ہے دو کہ ایسے جاندار جن کے بارڈی سیلز کی دو لیئرز سے بنی ہوئی ہوں اور ٹرائپلو بلاسٹک کا مطلب ایسے جاندار جن کے بارڈی سیلز کی تین لیئرز سے بنی ہوئی ہوں تو آگے ان سب کے بارے میں انشاءاللہ اس چپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور یہاں پر ہمارا آج کا چپٹر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے لیکن ایک بات اور ہے کہ یہ جو آن دی بیس آف وٹیبرل کالم ہم نے کلاسفیکشن کی ہے تو اس بیسز پر یہ کلاسفیکشن تھوڑی سی لیندھی ہے اور یہ دونوں کلاسفیکشن آن دی بیس آف سیلولر کمپوزیشن اور آن دی بیس آف آرینجمنٹ آف سیلز انٹو لیئرز یہ دونوں کلاسفیکشن تھوڑی سی شارٹ ہیں تو پہلے ان کلاسفیکشن کو پڑھیں گے کہ آن دی بیس آف سیلولر کمپوزیشن اور آن دی بیس آف آرینجمنٹ آف سیلز انٹو لیئرز پہلے ان دونوں کلاسفکیشنز کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کلاسفکیشن پر آتے ہیں اور اس کلاسفکیشن میں بھی جہاں پر یہ والی کلاسفکیشنز ہمارے سامنے آئیں گی تو ساتھ ساتھ ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے اور اپنے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے on the basis of cellular composition animals کی کلاسفکیشن اور on the basis of arrangement of cells into layers تب تک کے لئے اللہ حافظ